یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سابر بھائی کی طرف سے ایک سوالے پوچھتے یہ ہیں کہ سورہ علق کے اندر جو سجدہ ہوتا ہے نماز کے اندر آخری آیت کے اندر تو اس کے بعد سجدہ جو کب کرتے ہیں نماز کے اندر اور فوراں تو اس میں رکو کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے اصل میں سورہ علق ہی لکھی ہے شاید آپ نے آخری آیت کا جو سجدہ ہے نا اس کے بعد جو اگر رکو کیا جاتا ہے رکو کے بعد سجدہ کر لیا جاتا ہے تو یہ آیتیں سجدہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی سجدے کی آیت پڑھی جائے اور سجدے کی آیت کے بعد تین آیتیں تک اور نہ پڑھی جائیں اور سجدے کی آیت پہ یا زیادہ سے آدھا کچھ ایک آیت اور پڑھ کر اسی میں رکو کیا جائے رکو کے فوراں بس سجدہ کر لیا جائے تو یہ جو سجدہ ہوگا یہ جو ہے وہ سجدے کی آیت کے برابر ہو جائے گا اس میں علق سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کے اندر وہ سورت پڑھے گی جس میں آیتیں سجدہ آئے اور سجدے کے بعد اس کو آگے اور پڑھنا ہے تو پھر ایسے کیس میں سجدے کی آیت پر سجدہ کرنا پڑھے گا فوری طور سے کہ وہ سجدہ کرے پھر سجدے کے بعد کھڑا ہو نماز کو آگے مکمل کرے لیکن اگر اس کو سجدے کی آیت پر رکنا ہی ہے اب کیونکہ یہ آیت تو ختم ہی سجدے پر ہے اس کی آخری آیت ہی سجدے پر ہے تو وہاں تو اس کے بعد کوئی option نہیں ہے رکو ہی کرنا پڑتا ہے تو رکو کرے گا بندہ رکو کرنے کے بعد پھر ڈاریکٹ سجدہ کرے گا تو یہ اس کے قیم مقام ہو جائے گا تو اس کے اندر کوئی الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں confusion شاید اس لیے ہوگی کہ کیونکہ آخری آیت ہے اب بندہ سجدہ کر کے کھڑا ہوگا تو آگے پڑھے گا کیا پھر سجدہ رکو کرنا پڑھے گا تو ایسا نہیں ہے وہی رکو سجدہ جو نماز کا ہے وہی اس کے اندر کام کر جائے گا اور یہ قائدہ جو ہے تمام سجدے کے آیتوں کے لیے ہے کہ اگر وہ بندہ فوری طور سے رکو کرتا ہے تو الگ سے سجدے کی ضرورت نہیں ہوتا کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا